بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلیچ سے چہرہ چمکانے کے لیے جی میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں سیکرٹ ایسا سیکرٹ جو آپ کو ضرور اور ضرور فائدہ دے گا بلیچ آپ نے کوئی بھی قسم کی لے لینی ہے جو بلیچ آپ کے چہرے کو سوٹ کرے آپ نے وہی لے لینی ہے مارکیٹ میں سو قسم کے بلیچ ہیں جو آپ کو سوٹ کرے آپ وہ بلیچ لینے بات میں آپ کو ویلا بلیچ ریکمیٹ کروں گی کیونکہ ویلا بلیچ ایسی بلیچ ہے جو بلکل ہر بر بلیچ ہے اور آپ کے چہرے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتی اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے چہرے پر بالوں کی گروتھ بلکل نہیں ہونے دیتی بعض بلیچ ایسی ہوتی ہیں جو بلیچ آپ کرتے ہوتے ہیں آپ کے چہرے پر بالوں کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے نمبر دو پر آپ نے شامل کرنا ہے جی اس میں ویٹمین ای کا کیپسول میں آپ کو کوئی بھی سکن شائنر وغیرہ نہیں بولوں گی کیونکہ بعض بندے ایفورڈ کر سکتے ہیں تو بعض بندے یہ چیزیں ایفورڈ نہیں کر سکتے آپ نے لے لینا ہے ویٹمین ای کا کیپسول یہ آپ کو ایزی لی پانچ سے دس روپے کا کیپسول مل جاتا ہے اس میں آپ کو آئل ہوتا ہے تو وہ آپ نے بلیچ میں شامل کرنا ہے تو وہ آپ کی سکن کو شائن دے گا اس کے علاوہ جی آپ نے وائٹننگ کیپسول استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ کو پانچ سے دس روپے کا مل جائے گا اب بھی بات کرتے ہیں سیکریٹ چیز جو آپ کو پالر والی کبھی بھی نہیں بتاتی نہ ہی آپ کے سامنے وہ چیز استعمال کرتی ہیں وہ ہے جی ڈرائی ملک آپ کسی بھی کمپنی کا کوئی بھی ڈرائی ملک لے سکتے ہیں اور وہ جی آپ نے اپنے بلیچ میں شامل کر لینا ہے ان چیزوں کو آپ نے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے اپنے چہرے پر بلیچ کر لینا ہے جی آپ نے کم از کم دس سے پندرہ میٹر یہ بلیچ اپنے چہرے پر رہنے دینی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ سات میٹر اس کو لگا رہنے دیں جیسی ہی کسی لیر خوشکو آپ نے تھوڑی سی بلیچ بچا لینی ہے تو ڈبل کوٹ کرنا ہے آپ نے دوبارہ سے اپنے چہرے پر بلیچ کرنی ہے ڈبل کوٹ آپ جیسے کریں گے تو آپ کے چہرے پر ایک واضح فرق آپ کو نظر آئے گا بلیچ دوسری بار جو آپ کوٹ کریں گے سات میٹر اس کو آپ نے دوبارہ سے رہنے دینا ہے بلیچ جیسے ہی کسی کو بلکل نرم ہاتھوں سے آپ نے بلکل بچاہرے کو رگڑنا نہیں ہے بلکل نرم ہاتھوں سے تھنڈے پانی سے آپ نے چہرہ فیس واش کر لینا ہے جی اس کے بعد جی آپ نے کرنا کیا ہے جی آپ نے شامل کرنی ہے جی ملتانی مٹی ملتانی مٹی کی ایک چمچ آپ نے لے لینی ہے جی ملتانی مٹی آپ کو ملتانی مٹی کا پیسٹ بنانا ہے آپ چاہیں تو دودھ کے ساتھ اس کا پیسٹ بنا لے یا تو آپ چاہیں تو روز وارٹر یعنی ارکے گلاب بھی آپ لے سکتے ہو ملتانی مٹی آپ بلیچ کے بعد اپنے چہرے پر ضرور لگائیں کیونکہ بلیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے چہرے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں یہ آپ ماسک چہرے پر لگاؤ گے تو آپ کے چہرے بھی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا 10 سے 15 میٹ آپ نے یہ بھی رہنے دینا ہے ماسک جیسے ہی ملتانی مٹی کا ماسک خوشکو آپ اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں جیسے ہی آپ دھوئیں گے آپ کو اپنے چہرے پر واضح فرق نظر آئے گا آپ کے چہرے پر گلو ہوگا آپ کا چہرہ بہت ہی نکھرا اور فریش نظر آئے گا ویڈیو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تینکشیو اللہ حافظ